پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رب العزت کا فرمان ہے یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما كُتِبَ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ مُتَّقِی بَن جَاؤ روزہ فرض ہے آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے روزہ کیا ہے کیا اس کی اہمیت ہے کیا روزہ فرض ہے روزے میں سنتیں کیا ہیں روزے کے ارکان کیا ہیں اور روزے کے مسائل کیا ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روزے کے بارے میں جتنی کنفیوئینز جتنی الجنیں ہمارے ذہنوں میں ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان الجنوں کو دور فرما دیں پہلی بات یہ کہ روزہ کیا ہے صبح صادق سے لے کر غروبِ افتاب تک کھانے پینے سے اور مجامعت سے رکے رہنا روزہ ہے روزے میں فسق و فجور کے کام کرنے بھی اسی طرح سے منع ہے جس طرح کھانا پینا منع ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے روزہ دراصل ایک تربیت کا سلسلہ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے پانچ چیزوں پر ہے جن میں سے ایک روزہ بھی ہے روزہ ایسا عمل ہے جو صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں اس سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا لیکن بڑا فرق ہے مسلمانوں پر ایک مہینے میں روزہ فرض کیے گئے اور وہ مہینہ رمضان کا ہے سارے سال میں سے زیادہ خیر و برکت والا جس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے کہ وہ صرف سردی کے موسم میں آئے گا گرمی میں نہیں وہ پورے سال میں گھوم کے آتا ہے کیونکہ کمری مہینوں کا یہ شیوہ ہے پھر اسی طرح سے روزہ کے مقاصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ تو روزہ کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رکتا ہے روزہ تقویٰ سکھاتا ہے سبر سکھاتا ہے روزہ ہمدردی سکھاتا ہے دوسروں کی بھوک دوسروں کی ضروریات کا انسان کو روزہ کی حالت میں زیادہ احساس ہوتا ہے روزہ کی وجہ سے انسان تذکیہ نفس کر سکتا ہے روزہ کی وجہ سے برائیوں سے رکنا آسان ہوتا ہے روزہ کی وجہ سے اخلاقی تربیت ہوتی ہے اسلامی شعور بیدار ہوتا ہے اسی وجہ سے اس روزہ کو فرض کیا گیا ہر مسلمان پر جو آقل و بالغ روزے کے حالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی رخصت کی بھی کچھ صورتیں ہیں مسافر اور بیمار کے لیے روزے کی رخصت ہے لیکن بعد کے دنوں میں قضاء ادا کرنی ہوگی رخصت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہو جائیں قوت نہ رکھیں تو وہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کا فدیہ دیں گے اس کا فدیہ ایک شخص کو روزہ رکھوانا اور افطار کروانا ہے یا اس کے برابر رقم ادا کرنا ہے اسی طرح سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے مشقت زیادہ ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن وہ اس کا فدیہ بھی دے گی بعد میں آنے والے دنوں میں اس کی قضاء بھی ادا کرے گی روزہ حیض اور نفاس کی حالت میں بھی نہیں رکھا جا سکتا لیکن بعد میں آنے والے دنوں میں اس کی قضاء دینی ہوگی یہ بات توجہ طلب ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت مردیہ کے لیے فدیہ اور بعد میں قضاء دونوں چیزیں ہیں اس لیے کہ اس کی بیماری کی وہ حالت نہیں ہے وہ حالت نہیں ہوتی جو ایک بیمار اور کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اس وجہ سے وہ فدیہ بھی دے گی اور بعد میں آنے والے دنوں میں قضاء بھی ادا کرے گی روزہ کے حالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ مستحاضہ یعنی استحاضہ والی عورت کا اپنا روزہ نہیں ترک کرے گی وہ روزوں کو اسی طرح سے رکھے گی جیسے عام افراد روزہ رکھتے ہیں خواتین کے حالے سے یہ خاص باتیں تھیں روزہ کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کون سے امور ہے جو روزے کو توڑتے نہیں ہیں یعنی جن کے بارے میں یہ کنفیو یا نہ کہ شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مثال کے طور پر مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا شدت کی گرمی میں کوئی نہانا چاہتا ہے گوتا خوری کرنا چاہتا روزہ نہیں ٹوٹتا شدت کی گرمی میں کوئی بار بار چہرہ دھوتا ہے یا اپنے اوپر پانی ڈال لیتا ہے یا بار بار کلی کر لیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے اگر کوئی دانتوں میں دوا لگا لیتا ہے حلق میں نہ جائے شرط یہ ہے بعد میں تھوک دیتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اسی طرح سے روزہ کی حالت میں ٹیکہ لگوائے جا سکتا ہے لیکن وہ ٹیکہ قوت کے لیے نہ ہو روزہ کی حالت میں کان اور آنکھ میں دوا ڈلوائی جا سکتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون دیا جا سکتا ہے روزہ کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے ہیں روزہ کی حالت میں بہت سارے ایسے امور ہیں جن کے بارے میں انسان کو کنفیوین رہتی جس سے نقصیر آنا اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے یہ اختیاری فیل نہیں ہے نقصیر آتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں اگر خود سے قے آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا جان بوجھ کر اگر قے کریں گے تو جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے روزہ کی حالت میں بہت سارے ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں جن کے بارے میں خطرہ رہتا ہے کہ شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے اگر کسی کی حالت جنابت پہ صبح ہو جائے وہ سہری کے وقت پہ غسل نہ کر سکے کیا وہ ایسی حالت میں روزہ سے ہوگا جی ہاں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد سہری کے بعد وہ غسل کر کے نماز فجر ادا کر سکتا ہے یعنی روزہ میں انٹری تو ہو گئی نا اسی حالت میں اور اسی حالت میں اگر زیادہ وقت بھی گزر جاتا ہے تو تب بھی روزہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے روزہ کی حالت میں جہاں تک شوہر بیوی کا تعلق ہے مجابت نہیں ہو سکتی لیکن ویسے پاس بیٹھنے سے یا اگر کوئی اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہو تو کس کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے جس وقت کسی عورت کو حیز آ جاتا ہے روزہ کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ بالکل آخری حصے میں آیا ہو خواہ درمیان میں آیا ہو لیکن استحاضہ والی عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا جس روزہ میں درمیان میں عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس روزے کی قضاء دینی ضروری ہے اسی طرح سے بہت سے اور مسائل ہیں جس میں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اتنا زیادہ پنکچول ہے کھانے کے معاملے میں اور عورت کو یہ خطرہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا تو ایسی عورت ہنڈیا چک کے تھوک سکتی ایسی حالت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بعض دفعہ کئی عورتوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو کوئی غزہ دینی ہے اور اس غزہ کو چبائے بغیر بچے کو غزہ دی نہیں جا سکتی تو وہ چبا کے بچے کے موں میں ڈال سکتی ہے لیکن عمومی طور پر یہ فیل اختیار نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اس میں اگر زیادتی کی جائے گی یعنی ناک کا پانی نیچے ایک حلق تک اتر آئے تو یہ معاملہ فرق ہو جاتا ہے تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے میں کچھ سنتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری میں تاخیر کرتے تھے یہ آپ کی سنت اس سنت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اسی طرح سے آپ افطار میں جلدی کرتے تھے افطار میں جلدی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح سے سہری کھانا بزاتے خود سنت ہے اسی طرح سے افطاری خجور سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے افطاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی لکسمتو وعلا رزقی کا افطرتو اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور آپ ہی کے رزق پر افطار کیا تو روزہ خجور کے ساتھ کھولا جائے یا پانی کے ساتھ کھولا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روزہ میں سنتوں کو ضرور ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے روزہ کے حوالے سے کتنا زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ کتنا افضل عمل ہے وہ عمل جس کے لئے رب العزت کا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے لیکن روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے ہاں روزہ ڈھال ہے ایسی ڈھال جو گناہوں سے بچنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس ڈھال سے اس مہینے میں ضرور فائدہ اٹھائیے گناہوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے غزب سے اللہ کی آگ سے بچنے کے لئے روزہ ڈھال ہے روزہ افضل عمل ہے ارکان اسلام میں سے ہے روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بندے کا عمل کتنا پسند آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی مو کی بو میرے نزدیک مش کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ اس روزہ کو کس اعتبار سے ویلیو دیتے ہیں کہ اس روزہ کی وجہ سے میرا بندہ پاک ہو جائے گا یہ روزہ ایسا عمل ہے جو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روزہ کے احکامات کو سمجھنے کے بعد روزہ کے مسائل کو سمجھنے کے بعد فضیلت والے روزہ نصیب فرمائے روزہ کے بہت سے مقاصد ہیں روزہ کی بہت سے حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے روزہ کا سب سے بڑا مقصد تو تقوی ہے لیکن اصل میں تقوی بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لئے ہے انسان روزہ کی حالت میں اللہ کی رضا کے لئے کام کرتا ہے روزہ بھی اللہ کی رضا کے لئے اور روزہ میں جو آمال انجام دیتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے روزہ میں بڑی حکمت ہے کیونکہ روزہ کی وجہ سے انسان کو اللہ کی نگرانی کا شعور نصیب ہوتا اس شعور کے ساتھ انسان گناہوں سے بچتا ہے یہ نگرانی کا شعور یہ تو تقوی ہے یہ مراقبہ بھی ہے یہ تقوی بھی ہے روزہ ہر امت پر فرض کیا گیا اسی طرح امت مسلمہ پر فرض کیا گیا اس روزہ کے حالے سے یہ نہ سوچے گا کہ بچے کے امتحان ہے روزہ کیسے رکھے گا گرمی کے طویل دن ہے روزہ کیسے رکھے گا بچی کی شادی ہے ہلکے پڑ جائیں گے روزہ کیسے رکھے یا اسی طرح سے طویل دنوں میں اتنی مشقت برداشت کرنا مشکل ہے روزہ کیسے رکھیں روزہ فرض ہے آپ اسے مسلمان ہوتے ہوئے یوں ہی نظر انداز نہیں کر سکتے اور اپنے بچوں کو روزہ کی اہمیت اور روزہ کی فضیلت کے بارے میں سمجھائیے تاکہ وہ بھی خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھیں اور روزہ کی حقیقت سمجھا کے کہ روزہ سے انسان کو کیا نصیب ہوتا ہے ان سے روزہ رکھوائیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور انہیں مسجد نبوی میں کھلانے کے لیے لے جاتے تھے ان کے گولے بنا لیتے اور ان گولوں سے انہیں کھلاتے تھے تاکہ وہ اپنی بھوک پیاس کو بھول جائیں اس اعتبار سے اب دیکھئے کہ روزہ رکھوانے کے لیے وہ مشقت جو والدین اٹھاتے ہیں اس مشقت پر ان کے لیے عجر ہے اس لیے خود بھی روزہ رکھئے اور اپنے گھر والوں کو بھی رکھوائیے اردگد والوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلخیم کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں تاکہ اپنے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے کوششیں کر سکیں تاکہ رمضان میں بہترین تربیت کا جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں برکت والے روزہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ